سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی جس کو پولیس کی تمام ٹیمیں ڈھوڑ تو رہی ہیں لیکن نا جانے آخر کار کہاں پر چھپا بیٹھا ہے یہ دراصل پنجاب ایوام ہریانہ ہائی کورٹ سلطار لگائے جانے کے بعد اب ہریانہ پولیس سرکت میں آئی ہے پنچھولا پولیس نے دیشترو کے چار آروپی ڈیرہ پریمیوں پر انعام گھوشت کر دیا ہے اس میں عادت انسا سمیت چار لوگ شامل ہیں پولیس نے عادت انسا پر ایک لاکھ اور انعام آروپیوں پر پچاس پچاس ہزار کا انعام گھوشت کیا ہے اب قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ عادت انسا پر رکھا گیا انعام بڑھایا بھی جا سکتا ہے پنچھولا دنگے کے مکھے آروپی آدت انسا کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکام رہی ہریانہ پولیس نے عادت انسا پر ایک لاکھ اور تین انعام آروپیوں پر پچاس پچاس ہزار روپے کا انعام گھوشت کیا ہے پولیس نے ان چاروں آروپیوں کے پوسٹرز الگ الگ جگہوں پر چسپا بھی کروا دیے ہیں جن لوگوں کے پوسٹرز چسپا کروایا گئے ہیں ان میں عادت انسا کی علاوہ گاؤں بنگا سنگرور کا رہنے والا امریک سنگھ پنجاب کے ملوٹ نیواسی پھول کمار ڈیرہ سچا سوڈا کے ایڈمن بلوک نیواسی راکیش ارف گھرلین کا نام شامل ہے پنچکولہ زلے کے سیکٹر پانچ تھانے سے مقدمہ نمبر 345 میں بھارتیہ دنڈ سہیتا کی دھارہ 145, 46, 150, 51, 121, 121A, 120B, 216 اور 152 کے تحت یہ تلاش سوچنا جاری کی گئی ہے اس پوسٹر میں سارواجنک سوچنا جاری کی گئی ہے کہ 25 اگست کو رام رہیم کی پیشی کے دوران ہوئی ہنسا کے سمبند میں آدھتے انسا عرف آدھتے اروڑا پتر جگدیش راج نیواسی سوپر سپیشلیٹی ہاسپٹل بیگو روڑ سرسا ہریانا کا مکھیا روپی ہے جو کوئی ویقتی آدھتے انسا کے بارے میں آوشک سوچنا دے گا اسے ایک لاکھ روپے انام دیا جائے گا اور سوچنا دینے والے کا نام بھی گپت رکھا جائے گا جو پوسٹر پولیس نے جاری کیا ہے اس میں ڈی سی پی، اے سی پی ہیڈکوارٹر، ایسے چو سہیت آلہ پولیس ادھکاریوں کے نمبر بھی دیے گئے ہیں آروپیوں کے سوچنا واتس ایپ پر بھی موہیا کرانے کی اپیل کی گئی ہے ہائی کورٹ کی فٹکار کے بعد حرکت میں آئی پولیس آدھتے انسا 25 اگس کو پنچکولا میں ویعاپک پیمانے پر ہوئی توڑھوڑ، آگ جنی اور دنگوں کے ترنت بات سے فرار ہے پنچکولا دنگوں کے سلسلے میں پکڑی گئی کچھ بڑی مچھلیوں سے گہن پوچھتاچ میں سامنے آیا کہ دنگیں پوری طرح سے نیوجت تھے اور آدھتے انسا مکھیا شڑیانتر کاریوں میں شمار ہے ایس آئی ٹی نے آدھتے انسا کی خلاف دور دور تک خاک چھانی تھی جیل میں بند گرمیت رام رحیم کی مو بولی بیٹی، ہانی پریت اور انہیں آروپیوں سے بھی پوچھتاچ کی گئی لیکن آدھتے انسا چار مہینے بعد بھی پولیس کے ہتے نہیں چڑا ہریانا پولیس کو اس ماملے میں پنجاب اور ہریانا ہائی کورٹ سے زبردست فٹکار تک پڑ چکی ہے کورٹ نے اپنی سنوائی کے دوران ہریانا پولیس کی وفلتا پر سوال کھڑے کرتے ہوئے یہ سوال تک کیا تھا کہ کیا آدھتے انسا موڈن شکتیمان ہے جو اسے پکڑنے میں دکت آ رہی ہے ہائی کورٹ کے فٹکار کے بعد دوبارہ حرکت میں آئی ہریانا پولیس نے اب آدھتے انسا اور انہیں آروپیوں کی تلاش میں پوسٹرس لگا دیئے ہیں آدھتے انسا کے کسی ڈیرے میں چھپے ہونے کی آشنگ کا ہریانا پولیس کے پکتا اور آدھکارک سوتروں کے انسار آدھتے انسا ابھی تک ڈیرہ سچا سودا کے الگ الگ راجیوں میں خلے نام چرچہ گھروں میں شرن لے رہا ہے یوپی کے ایک چرچہ گھر میں وہ کئی ہفتے رکا بھی تھا اس لیے اب مکھیے ٹارگیٹ ان ڈیروں کو بنایا جا رہا ہے پنچکولا میں دیشترو سے لے کر دنگا کرنے کی پلاننگ انیس اگس کو سرسا ڈیرے میں میٹنگ کی گئی پنچکولا میں تیس اگس سے پچیس اگس تک ہزاروں سمرتھکوں کو بلانے دنگا کروانے میں اہم بھومی کا نبھانے والے آدھتے انسا پر ایک لاکھ روپے کا نگت انام رکھا گیا پولیس سوتروں کے مطابق یوپی میں قریب دس جگہ پوسٹرس لگائے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں ڈیرہ انویائیوں کی سنکھیا کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ ہریانہ پولیس کی اور سے پنجاب، ہریانہ، ہیماچل سہیت کئی راجیوں میں بھی ان آرپیوں کے پوسٹرس لگوائے جائیں گے پولیس کو شک ہے کہ آدھتے انسا کسی ڈیرے میں ہی چھپا ہو سکتا ہے لہٰذا پولیس کا فوکس اب ڈیروں پر زیادہ ہے آدھتے انسا کی وجہ سے بیچ میں اٹکی ہے دنگوں کی جانچ آدھتے انسا کی اب تک گرفتاری نہ ہو پانے پر جہاں پولیس کو ہائی کورٹ سے کڑی فٹکار لگ چکی ہے تو وہیں پولیس کا بھی کافی کام آدھتے انسا کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے بیچ میں لٹکا ہوا ہے آدھتے انسا کی گرفتاری نہ ہونے کی بچھا سے چارشیر کا کام بھی بیچ میں رکھا ہوا ہے اس سے ہریانہ پولیس کی فجیحت الگ سے ہو رہی ہے بڑھ سکتی ہے انام کی راشی سوتروں کے مطابق پنچکولا دنگوں کے ماسٹر مائنڈ مانے جا رہے آدھتے انسا پر اب دو لاکھ روپے کا انام رکھنے کی تیاری ہے آدھتے انسا پر اس وقت ایک لاکھ روپے کا انام ہے ہریانہ پولیس کے سوتروں کے مطابق آدھتے انسا پر انام کی راشی دو لاکھ روپے کیے جانے کی سفارش سرکار سے کی گئی ہے پولیس کو امید ہے کہ ایسا کرنے سے آدھتے انسا کا سراغ لگانے میں آسانی ہوگی ایسا کرنے سے آدھتے انسا کو گرفتار کروانے والے بھی آگے آ سکتے ہیں ہریانہ پولیس ہر بار خالی ہار پنچکولا دنگوں کے بعد سے فرار آدھتے انسا کو پکڑنے کے لیے ٹھکانوں کا انپوٹ ہونے سے لے کر ریڈ کرنے کے بارے میں پنچکولا پولیس کی ایسا ایٹی بارہ بار پنچکولا کوٹ میں دعویٰ کر چکی ہے حقیقت میں بیس سے زیادہ بار ہریانہ پنجاب، ہیماچل، یوپی، ڈلی اور راجستان میں بھی ریڈ کی گئی لیکن آدھتے انسا ابھی بھی گرفت سے باہر ہے اب آدھتے انسا پر ایک لاکھ اور تین انہیں آروپیوں پر پچاس پچاس ہزار کا انام رکھا گیا ہے ان میں گاؤں بنگا سنگرور کا رہنے والا امریک سنگھ، پنجاب کے ملوٹ نیواسی پھول کمار، ڈیرہ سچا سوڈا کے ایڈمن بلوک نیواسی راکیش عرف گھرلین کا نام شامل ہے دنگوں میں ہوئی تھی 42 لوگوں کی موت 25 اگست کو ڈیرہ مکھی گرمیت رام رہیم کو سادوی یون شوشن ماملے میں دوشی قرار دیا گیا تھا فیصلہ آتے ہی پنچکولہ میں جہاں ہزاروں انویائی بھڑک گئے تھے اور ترند ہی دنگا توڑ پھول اور آگجنی ہوئی تھی ہنسا پنچکولہ کے علاوہ ڈیرہ سچا سوڈا کے گڑھ سلسا اور پنجاب کے کچھ لاکوں میں بھی ہوئی تھی ہنسا اس ہنسا کے دوران 42 لوگ مارے گئے تھے ہنسا کے بعد ویعاپک پہمانے پر گرفتاریاں چلی اسی دوران ہنیپریت بھی پولیس کے ہاتھ پہ چڑ گئی جانچ کے دوران پتا چلا کہ 17 اگست پہ ڈیرے کے اندر کچھ خاص لوگوں کے بیچ گپت بیٹھک ہوئی تھی اس میں فیصلے والے دن گرمیت رام رہیم کو فرار کروانے اور ایسا نہ ہو پانے پر پنچکولہ کو آگ کے حوالے کرنے کا شڑیان ترے رچا گیا تھا پولیس اب تک اس سلسلے میں ڈیرے کی پرابندل سمیتی کے 45 لوگوں میں سے کئیوں کو گرفتار کر چکی ہے دنگے کے سلسلے میں ہنیپریت اور انیت چودہ آروپیوں کے خلاف کورٹ میں چارشیٹ سوپی جا چکی ہے انیل کمار ٹوٹل نیوز چڑڈگر